نموشکار انڈیا نیوز سپورٹس دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں اب اشیق پانڈی اس ویڈیو میں بات کریں گے آر اشترین کے نئے کیرتیمان کے بارے میں نئے ریکارڈ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے اس وقت آر اشترین کو لے کر بات کی جائے تو وہ ان کے موجودہ فارم کو لے کر بات کی جائے تو بہترین طریقے سے گیندبازی کر رہی ہیں اور وہیں دوسری اور اپنے بلے سے بھی وہ کافی بہترین یوگدان جو ہے ٹیم کو دے رہی ہیں بلے کی بات تو الگ ہے لیکن ہاں گیندبازی میں ان کا جو کرشمہ ہے وہ کافی بہترین ہے اور ان کی کرشمہی گیندبازی سے لگاتار وکٹ جو ہیں وہ گرتے ہوئے دکھ رہی ہیں اسی کی بدولت انہوں نے ہربجن سنگھ کے ریکارڈ کو دھوست کر دیا ہے اور وہ تیسرے پایدان پر آ گئے ہیں بھارت میں ٹیسٹ وکٹ میں سب سے ادھک وکٹ لینے میں آپ کو دہا دے کہ ہربجن سنگھ نے چار سو سترہ وکٹ جو ہیں وہ ارجیت کیا ہے اپنے ٹیسٹ وکٹ کے پورے کریئر میں لیکن ابھی اشوین نے چالیس پاریاں کم کھیلتے ہوئے ہی یہ ریکارڈ جو ہے وہ پار کر دیا اور چار سو سترہ وکٹ پر وہ اس کو پار کر کے آگے نکل چکے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر پورے بھارت میں لے کر بات کریں تو آر اشوین اس وقت تیسرے پایدان پر موجود ہیں اس سے اوپر آپ کو دہا دیکھیں کہ پہلے نمبر پر انیل کمبلے ہیں اور دوسرے نمبر پر کپل دیو ہیں اور تیسرے نمبر پر آر اشوین جو ہیں وہ آ چکے ہیں سب سے ادھک ٹیسٹ وکٹ لینے کے لیے بھارت سے وہیں دوسریوں اگر پورے وشو کو لے کر بات کریں تو پورے وشو میں آر اشوین جو ہیں تیرہویں اسثان پر موجود ہیں لیکن اگر آر اشوین کے موجودہ فارم کو لے کر دیکھا جائے اگر آر اشوین اگر آنے والے دو سے تین سالوں تک بھی کھیلتے رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹین گیندبازوں میں اشوین پر وشو کا ٹاپ ٹرن گیندبازوں میں اشوین شمار ہو جائیں گے اور بھارت کے ٹاپ ٹری گیندبازوں میں اشوین شمار ہوئی چکے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اشوین جس طرح کے سسوک کرشمائی گیندبازی کر رہے ہیں آگے بھی لگاتار اس طرح سے گیندبازی کرتے رہے ہیں فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہے تمام بڑی اپڈیٹس کے لئے آپ بنے رہیے انڈیا نیوز سپورٹس کے ساتھ دھنیواد